بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدید آج میں آپ کو بنانا چکھوں گا کی ایف سی سٹائل ڈرم سٹیک جو کہ بہت ہی موزے کی بنتی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرم سٹیک بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتے ہیں تو آگے مندے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے انشان بھی ضرور دعائیں تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو لیٹسٹ ویڈیو مس نہ ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آج کی انٹرسٹنگ ریسیپی سوویورز یہاں پہ ہم لوگوں نے لیا کچھ ڈرم سٹیک تو یہ تھرٹین ہے تعداد میں اور کٹس ہم لوگوں نے اس کے اندر لگا لی ہیں تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے اندر جا سکے اور کھانے میں اور بھی زیادہ جوسی لگے تو یہ ہے ہمارے پاس تقریباً ایک پاؤں دہی تو یہ ہم لوگوں نے ہر کسی پھینٹ لی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹو ٹیبل سپول لیسن اور ادرک کا پیسٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیسن درک کا پیسٹ ہے اور بان ٹیبل سپول لیمن جوس ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمک ہمارے پاس ہے نوال میر ہمارے تکی اب ٹیبل سپوڑ یہ آپ چاہے تو ایک کریں نہیں چاہتے تو نہ کریں اگر سپائیسAs اچھی نہیں لگتے تو ہم اس کے بس پہلے اٹ کریں گے دہی اس میں ہمارے رحمان وحیم اور آپ اس کے اندر اٹ کریں گے کو نشنا رحمان وحیم اپنے رحمان وحیم اٹ کر دیے ہم لوگ نہیں تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن جوز اب ایڈ کریں گے نمک اور اس کے بعد ہم لوگ ایڈ کریں گے لال میر تو اب ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو چلتے تو چلیے ملتے ہیں مکس کرنے کے بعد تو یہ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تو یہ ایک بیٹر بن چکا ہے اب اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے ڈرم سٹکس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح ہم لوگ سارے ایڈ کریں گے تو سارے ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اسے اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کر لیا اور کٹس کریں گے تو ایک دن کے لیے مرنیٹ ہو چکے ہیں تو اگلے پرسک کی طرف بھٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے ڈپینٹ کرتے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اپنا پانی چھوڑ گیا تو اس پانی سمیت ہی یعنی کہ جو بھی باول میں ہے بھی اس طرح کے سمیت ہم لوگ یہ دیکھچ میں ڈالیں گے اور پھر پندرہ منٹ سے ایک سائٹ اور پندرہ منٹ سے دوسری سائٹ پر پکائیں گے دیکھچ میں ڈالنے سے اور پکارے سے یہ ہوگا کہ یہ اندر سے کچھے نہیں رہیں گے ورنہ جب ہم سیدھا ہی فرائی کر لیں گے اور اگر آپ پہلے بارے میں فرائی کر دیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو اس دنہ سے شکل ہوں مصالے سمیت ہم لوگوں نے ڈرم سٹک کو آڈا دیا ہے پندرہ منٹ سے ایک سائٹ پہ پہofازком پندرہ منٹ ایک سائٹ سے اور پندرہ منٹ پھر دوسرے سائٹ سے سویورز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ اسے پلٹا دیں گے تو دیکھئے نیچے سے کرر نہیں اچھا ہے اور کشبو بہت ہی کمار کی بہت ہی زبردست کشبو آ رہی ہے تو اب پندرہ منٹ بعد ملتے ہیں جب بھی دوسرے سائٹ سے بھی پک جائے تو چلیے تو یہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو اب ہم لوگ کچھ بھی دیر بعد اسے فرائی کریں گے تو اب تھوڑا سا ہم لوگ مکس کر لیں گے اور پھر اسے باہر نکال لیں گے سویورز اب ہم اسے باہر نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے گیس بند کر لیا اور اسے مسالے سمیت اندر ہی رہنے دیا سویورز جی ہمارے پاس بریڈ کرمز اس کا طریقہ کچھ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے بریڈ لی لیا اور گرینڈ کر دی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس کورن فلور آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین چمچ ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس ہے میدہ دو کپ بلکہ ڈیٹ کپ ہے یہ ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس دو چمچ دوڑ اور یہ ہے کالی کے ایک قدر انڈا انڈا اور آدھے چمچ کالی میر ہاف ٹی سپون کالی میر پاودر چھٹکی بھر نمک ون اور فور ٹی سپون یہ ہم لوگوں نے بند ٹی سپون نمک ایڈ کی ہے تو اب ہم لوگ کوئی سا بھی پرات لے لیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اب اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک بھی ایڈ کر دیا ہم لوگوں نے اور اب ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کالی میر چھٹکی بھر نمک بھی تو ہم لوگ کوئی بھی ڈرم سٹک پکڑ لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کچھ طرح سے ہم لوگ کوٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ باہر سے ایک دم کرنچی کرنے کے اچھے طرح ہم لوگ سارے ہم لوگوں نے کوٹنگ کر لیا تو اب ہم انہوں سے کوئی سٹک پکڑ لیں گے اس کی کوٹنگ کریں گے اگ میں اور اس کے اندر ہم لوگوں نے مکس کر دیا تھا انڈے اور دودھ کے اندر کوٹنگ کر لیں پہلے اگ اس کی کوٹنگ کر لیں گے اور پھر اسے اٹھا کے بارہ سے ڈرائی بیٹر میں کوٹنگ کریں گے بہت کرنچی ہو جائے گی اور بہت ہی زیادہ کرنگی اسی طرح ہم لوگ سارے کر لیں گے تو اب ہم لوگ سارے کر لیں گے تو اب ہم لوگ سرے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہے تو گیوز کر سکتے ہیں میڈیم پر گرم کیا تو اب بھی میڈیم پر گرم کیا اور ڈرم سٹکس کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ فرائی کریں گے تو اسے تقریباً ایک منٹ ایک سائٹ سے اور فرائی کریں گے تو یہ ایک دم کرسپی کرنچی اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزے کے لگیں گے کہ آپ کتنے اندر ڈالیں تو یہ ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی سائٹ پلٹ لیں گے تقریباً ایک ڈیٹ منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اسی طرح آپ لوگ بنایں اور گھر میں ماشاءاللہ آپ انشاءاللہ لطفندوز ہوں گے ایک سائٹ سے کلر لائٹ براؤن آگیا تو اب ہی دوبارہ جب پلٹیں گے تو اس کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے گا اور نیچر سے فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے اب دوسرے سائٹ بھی چینز کریں گے ماشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد کلر ڈارگ ہو جائے گا ماشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد کلر ڈارگ ہو جائے گا اور تقریباً تیار ہو گئے ہیں فرائی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی دیر بعد کمال کا کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کتنا ہی زبردست کلر آئے ہیں تو اب ہم لوگ اور فرائی کریں تو اسی طرح ہم لوگ فرائی کرتے جائیں گے سویورز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینائر پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے باخبر رہے تو اسی کے ساتھ بچوں کی دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیگا دعاو میاد رکھیگا بہت سارا خیال موسیقی